سوالو گائز کیسے ہیں آپ لوگ تو یہ میرے ٹرینل کی فرسٹ ایک اینیمیشن ویڈیو ہے اور اب سے میں اپنے چلال پر اینیمیشن ویڈیو ڈالتا رہوں گا اگر آپ کو یہ تھوڑی سی بھی اچھی لگے تو پلیز لائک سے سبسکرائب کیجئے گا ایک سیمپل سی سٹوری ہے دو دوستے کو پر بیسڈ ہے تو پلیز اگر آپ کو یہ تھوڑی سی بھی اچھی لگتے تو لائک سے سبسکرائب کیجئے گا تو چلیے شروع کرتا ہے یہ کہانی ہے یہ دو دوستوں کی رائے شرمی جو بندہ ہے یہ ہر سمیں مزاق کے موڈ میں رہتا ہے اور ہر پل مزاق کرتا ہے اور جو رائے شرم بندہ ہے وہ اپنے گھر سے دور ایک آفسس میں کام کرتا ہے اور یہ توڑا دپو قسم کا انسان ہے یہ دونوں ایک دوسرے سے ہر روز ویڈیو کال پر بات کرتے ہیں تب ان کے یہ بات ہوتی ہے اس بار میں مزاق نہیں کر رہا جو آدمی تیرے پیچھے بیٹھے رہتے تھے وہ اب کہاں ہیں دکھنے ہی رہے چل یہ سب چھوڑا ہم ہمیشہ ہمارے جو کافی شوپ میں ملتے تو وہی ملتے چلا جا کونسا بڑا آدمی کس بڑے آدمی کی بات کر رہا ہے اس سمیں اس فلور پر کوئی بھی نہیں رہتا میں سیوا اگر آتا ہے تو ایک پیون آتا ہے وہ بھی تو مجھ سے چھوٹا ہے کوئی بڑا آدمی نہیں ہے یہاں پہ تو اس بار میں مزاق نہیں کر رہا جو آدمی تیرے پیچھے بیٹھے رہتے تھے وہ اب کہاں ہیں دکھنے ہی رہے چل یہ سب چھوڑا ہم ہمیشہ ہمارے جو کافی شوپ میں ملتے تو وہی ملتے چلا جا نہیں اس بار میں نہیں مانوں گا تیری بات کوئی بھی تو ہر بار مزاق کرتا ہے تو ہر بار مزاق کرتا ہے مجھ سے اس بار میں تیری بات نہیں مانوں گا اگر تیری بات میں تھوڑی سی بھی سچا ہی ہے تو بتا ہوا وہ دکھتے کیسے ہو انکل وہ ان کی عمر کیا ہے وہ دکھتے کیسے ہو انکل یہ بتا ان انکل کے براؤن بال ہے اور بلیو کلر کا ہمیشہ ٹی شٹ پہنا ہوا لیتا ہے اور اسکوائر شیپ کا چشمہ ہے وہی ہے جس حساب سے اس بزوک آدمی کا اس نے ڈسکرپشن دیا تھا اس طرح کا آدمی پورے آفس میں کوئی بھی نہیں تھا یہ بات سن وہ دوسرا والا بندہ ہے اس کا دوست کافی زیادہ گھبرا چکا تھا اور ہر جگہ اسے وہی آدمی دکھنے لگا تھا اور وہ نہ ہی دھنگ سے سو پا رہا تھا اور نہ ہی دھنگ سے کچھ کھا پا رہا تھا پھر یہ دونوں دوست اپنے وہی پرانے والے کیفے میں ملتے ہیں جہاں پہ یہ یوجولی ملا کرتے تھے اور وہاں پہ یہ دونوں بات کر رہے تھے اور اچانک سے یہ آفس میں کام کرنے والے بندے کو کچھ دکھتا ہے اور وہ یہ بولتا ہے تو جس آدمی کی بات کر رہا تھا دیکھ وہ پیچھے بیٹھا ہے کیا وہ ہی ہے وہ بڑھا جس کی تو بات کر رہا تھا دیکھ پیچھے دیکھ پیچھے دیکھ اسے اس کیفے میں بھی وہ انکل صاف صاف دکھائی دے رہے تھے ارہے تو اس بات کو بھی سی جی اس لے گیا میں تو مزاک کر رہا تھا ہمیشہ کی طرح اس دوست کے مزاک کے وجہ سے اب یہ بندہ اصلیت اور اپنے خیال کے بیچ میں کوئی بھی انتر نہیں رکس پا رہا تھا اب اسے وہ انکل اور سمیہ دیکھتے تھے اور جگہ دیکھتے تھے اور پہشان کرتے تھے